ممبر پاکہ جلدہ تمامی علمائے اکرام شورائے زبیل دن پرام حاضرین مجلس اسلام آمدہ دارہ ورحمہ عزیز بٹو حضور ساتھ میں ملے دوست اہبار حضور السلام آمدہ دارہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلے شام سے لے گئے آفدر آپ حضرات جوش و شروش و جذبی کے ساتھ میں اٹھے تھے اور سرکارِ غصف آر کی محبت بنے جھون بھی رہے ہیں اور مچن بھی رہے ہیں وقت وقت ایک بچ کر چاریس منٹ ہوئے ہیں اس وقت بڑے بڑے جلسے سلام پڑھ کر ختم ہو چکے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں جلسے کامیاب بڑے خطیر سے ہوتے ہیں جلسے کامیاب بڑے بڑے شورا سے ہوتے ہیں اور اپنا ماننا ہی ہے جلسے کامیاب نیت اور حضور کی محبت سے ہوتے ہیں نہ بڑے خطیر نہ بڑے مہمانا نہ بڑے مہمانا نہ بہت بڑے شائع میاں حضور کی محبت ہو تو بندہ پھر بناتا ہے دل میں ہو یاد تری گوشہ تنہائی ہو دل میں ہو یاد تری گوشہ تنہائی ہو پھر تو پلوت میں عجبا جمنہ رائی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو عجل آئی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو عجل آئی ہو اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو آج جو عیک کسی پر نہیں کھلنے لے دے کیا سبحان اللہ کلام ہو استاذ زمن آلہ حضر کے بھائی علامہ حسن کا فرماتے ہیں عجل آئی ہو آج جو عیک کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشن رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشن رسوائی ہو اب زیارت کی بات کرتا ہے تو سن ایک چھلک دیکھنے کی تاب نہیں آلم کو ایک چھلک دیکھنے کی تاب نہیں آلم کو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو سبحان اللہ میں دیکھ رہا ہوں اتنی دیر سے آپ حضرات جوش و خروش کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم ایک بات اور بھی کہتے ہیں ہمیں بائی سردار بزدل نہیں چاہتے ہیں بہتر والے دل والے چاہتے ہیں بائی سردار بزدل بائی سردار بزدل بہتر پہ حملہ تو کر سکتے ہیں مگر بائی سردار بہتر کی تعداد میں ہو تو لڑ نہیں سکتے ہیں بہتر کو شہید تو کیا جا سکتا ہے مارا نہیں جا سکتا ہے بہتر کو شہید تو کیا جا سکتا ہے مگر مارا نہیں جا سکتا ہے وہ بہتر آج ہی زندہ ہے تیامت تک زندہ جا سکتا ہے وہ بہتر جو کربلا میں تھے کربلا میں تھے تو ذکر کربلا تک تھا جب تک وہ حیات تھے حیات تیبہ میں ذکر کربلا میں تھا شہید ہو گئے تو زندہ آج مدرہبہ میں بھی ہی آپ بھنو گئے تو وہ ہر جگہ میں بہتر آپ کو ہر جگہ ہر علاقے میں ہر گاؤں میں ہر پریے میں ہر شہر میں ہر بادی میں ہر ملک میں ہر ایریے میں ہر مومن کی زبان پر بہتر کا تذکرہ بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ مولا ہمیں بھی امی بہتر امام حسین کے حسینی جیسا پکہ حسینی غلام داما ہے اسی بھی زندگی عطا فرمائے اسی بھی حسینی خاتھا بھی عطا فرمائے یہ ماشاءاللہ ہمارے نیاز بھائی چشتری قادر اب یہ آپ کہیں گے ہشتری بھی کہا اور قادری بھی کہا تو صحیح بات یہ ہے کہ حضرت سید قریب حسین صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سبحان اللہ اس دور میں اور ان اوقات میں کہ جس وقت بڑے اچھے اچھوں نے اپنے دن دبا کے بھاگنا شروع کر گیا تھا اس دور میں اگر مسئلہ کے عالی حضرت کا عالم اٹھایا تو وہ اجمیل کی بادی سے سید قریب الحسن صاحب قابط آیا اور اعلان کر کے کہا مہران میاں درچے کیا ہو ہر جنرے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے کہا وہ پھر فرمایا بچانے والا سازہ ہے دیشنی کے باپ کا نہیں عزیب نواز کا ہے ہاں ہاں انہوں نے ایسا قلب پھایا سبحان اللہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں ہم دادات پہ اور بڑے بڑے مغلبی ہونے کو بھروسہ نہیں کرتے ہیں ہم تو بزرگوں کی بار بار بھروسہ نہیں کرتے ہیں انہوں نے علم اٹھایا سبحان اللہ اور سنیت کا علم لے کے تو وہ چلے بڑے بڑے مغلبی خاموش ہو گئے بڑی بڑی زمانے کنگ ہو گئیں بڑے بڑے مو پہ تالے پڑ گئے بڑی بڑی زمانے حضور کے خیار کے آگے خاموش ہو گئیں کوئی نہ بول پھایا کہ جو پیبست ہے وہ خبیص ہے وہ ابلیس ہے وہ شیطان ہے ہم مصطفیٰ کو پیبست بننے والے نہیں ہیں ہم مصطفیٰ کو مالی کو مختار مارنے والے ہیں جب سب خاموش ہو گئے تو اجمید شریف سے یہ غریب نواز کا شہدہ دا ورید حسن مخواہ اور قرآن کر دیا بتا دو انہوں کو پیقان پرے لیتا ہے اور چاری علی میرے ہو گئے نارِ تکبیری نارِ طالت مسلکِ اعلی حضرت خامدارِ مجھرِ اعلی حضرت آمدِ حضور محرارِ ملت الحمدلہ سعید حضرت صاحب قبلہ انہوں نے وہ نمائع دین کی خدمت انجام دیا اللہ وبر پر کبھی کبھی ہمیں تنہائی میں سوچتے ہیں کہ میاں سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا سب نے مو موڑ دیا تھا کوئی نظر نہ آتا تھا ہم بھی نگاہ حسرت میں کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے اور پھر یہی پڑھتے تھے ساتھی ساتھی کہکے بکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے پھر جنجلہ کے سردے پر چلے مولا والی ہے ایسے عالم میں اگر کسی نے ساتھ دیا آگے بلکہ ہاتھ کھاما ہاتھ نہیں کھاما بلکہ ہمیں آگے بلکہ چلنا سکھایا اور اعلان کرنا سکھایا اور بتایا کہ حق بولوں میں کسی کی بربار نہیں کرتے اس ذات کا نام سید فرید حسن اللہ تعالیٰ حضور کے مرتبِ رحمت پر باہت میں رحمت و انوار کی نوزدہار بانش ناظر فرمائے عبل رحمت ان کے مرتب پر بھرباری کرے حشن نشانِ قریبی ناز پرداری کرے کیا سلحان اللہ جذبات تھی اور کیا سلحان اللہ چہرے کی بھولانیت تھی میاں عالم کیے تھا جو جاتا تھا وہی کہ ہو جاتا تھا جو جاتا تھا وہی کہ عجیب کیسے اپنے نظر آتی تھی پراجید وہ محبوبت اور قلوس کہ جو اللہ وہاں پر اتنی بڑی خانقا اتنی حضوری بارکا وہاں کی قدر نشید مگر اتنی انکساری کہ جو بھی آگیا لے آؤ بیٹھے جائے ملعاؤ ان کے لئے ملعاؤ ان کے لئے ملعاؤ ان کے لئے ملعاؤ اور سبحان اللہ حق کہنے کی جب بات آئی کہ مجھے یار ہے پوراً ان کے اندر حضرت سعید فریض صاحب کی بلا اللہ پر بتشریف فرماتے ہی بی شریف سے غالباً 35 سے 40 کنی مجرم کے فاصلے پر آئے پوراً ٹرمی صاحب کا تشریف فرما تھے اور اس دن ابلیسیوں سے بحث ہنے لگی تنہا تھے اکیلے ہم لوگ وہاں نہیں ہم لوگ پر глبیتھے تھے اور وہاں پر حضرت مرید بھی تھے چول دگردرہ غریب نواز کے میں حضرت کا ہوتا ہوں چاول بھی دیتے تھے پر حضرت بھی دیتے تھے اور وہاں حضرت تشریف فرما تھے اپنی ملینوں کے ہاں بحث کھڑ گئی اور حضور کو بے بس کرنے پر جب بات آئی تو صحیح فریصہ تنہا بحث کرتے رہے ہیں مولویوں کو لا جواب کرتیا اس کے بعد کون آیا فرمایا وہ غور نہیں تھے کہ اللہ ہرگانی بھیجو مجھے پیمیٹ آنا ہے یہ میرے مورید نہیں ہیں یہ مریض ہو گئے ہیں جو میرے مصطفیٰ کا نیا ہے یہ فرید حضر کا بھی نہیں ہے بڑے 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 چندے دیتے تھے بڑی 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 بوریاں لے کے بھی یہ دو لاکھا چابل کی حجم شریف لے جاتے تھے صحیح فریصہ نے ان سے اپنا ناتا تھوڑا فرمایا سنو ہم مریضی نہیں کرتے کہ تم ہمارا لنگر چلا ہو تم کیا لنگر چلا ہوگے زمانے کا لنگر قریب نواز صلاح مریض کے دربار میں سبحان اللہ یہ غریب نواز کے دربار میں تمہارا لنگر اور سنسار وآلی صحیح فریصہ صحب اللہ وہاں سے تشریف لائے فرمایا موجہ نہیں جانا ہے ہوں گے میرے مریض مریض ایسے مریض نہیں چاہیے یہ وہ مریض چاہیے جو نبی کو مالی کو مختار آنے آقا کے اوپر گان قربان کرنے کا جذبہ رکھے وزار سید فریبن حسن صاحب قبلہ چشتی قادری ان کی ذات تھی سبحان اللہ حضرت حضور زکار مشاہد ملت رضی اللہ تعالی نے اپنی خلافت سے نوازا اور سید فریص صاحب قبلہ حضرت مشاہد ملت رضی اللہ تعالی سے سزر عالی قادری برکاتی رضی اللہ حشمتیہ کے ادر داخل ہوئے اور سبحان اللہ اور پھر وہ مشرق اور وہ مشرق جو عالی حضرت اور شرد شہد سنت کا تھا وہ پھنی بھی اور بریلی سے لیا وہ فیضان اٹھایا اور اجمیر کی گلیوں تب اس کو پہنچانے والے سید فریبن حضرت ان کی کیا باتیں بتائیں اور ان کی کیا باتیں کہیں جائیں اللہ حبر کہ بس تنہا اکر جمن کے کیا کہیں انہیں کو سبحان اللہ کہ بیٹھ جاؤ رات گزر جاتی تھی اور پتہ نہیں جلتا تھا کہ رات گزر گئی گفتگو ایسی پیاری کہرہ اتنا حسین لہٹا اتنا پیارہ باتیں اتنی فرصولہ دل ہوتا تھا حضرت بھولتے جائیں اور ہم ساری بیٹھے سنتے تھے یہ ایسی بات ہوں تھی میں نے کئی بار دیکھا بڑے بڑے مولانا مولانا آتے تھے اسمہتے ہیں جیسے سب تکی نشی 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 حضرت بھی کمی اپنی آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے اور میں بیٹھ جو ارے مکتی صاحب آئیں ہم بھی بیٹھے ہوتے تھے ہمارے دار مستہ کے مکتی ہیں ان کا نام مکتی مہران وزا ہے اور یہ بھی بھی شریف کے ہیں ہم خاموش بیٹھ رہتے تھے ہمیں پتہ ہوتا تھا ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے سعید بری صاحب کا جب چلے گا اپنا مسئلہ کی ان کی کوبڑی خراب ہو جائے گی یہ سمجھ کیا رہا ہے انہوں نے ابھی اس شہزاد کو سمجھ جانے ہیں اور اس کے بات بڑے 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 جن کو دیکھا بیٹھائی ٹھے تھے اور گرتبہ شروع فرماتے تھے تھوڑی دن میں چائے ملائی حلوہ ملائی دلیہ ملائی بڑیا ملائی حمد تیرے ملکت پر بھر باری کرے حشم شان کریمی ناز برداری کرے ایسے جنگاری بھی عارب اپنے خاکستر بھی وہ عالم تھا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جو انہوں نے شرگ شہل سنت اور عالی حضرت کا مشہل آگے رہایا اور آگے جانایا اسی پر ہمیں اور آپ کو دنیا و آخرت میں قائم و دائم آج ماشاءاللہ یہ نیاز بھائی ہمارے پچھلے غالباً سال دو سال سے پیچھے لگے تھے ایک دلسہ ہونا ہے یا ایک پیلا شریف ہونا ہے مدرہوہ میں ایک دلسہ کرنا ہے اتنے جوش میں لگا ہے اتنے بڑے پیمانے پر اس کو پروان کرنا ہے یہ قسمت کی بات ہے کہ آج مدرہوہ میں ایک رات ہے اور حضور کی بات اور حضور سے کہہ دو اور حضور کے ساتھ ساتھ پیرانے دیر کی بات زور سے بھولو سلحان اللہ یہ نیاز بھائی دعوت نہیں کجھے یہاں آنے سے پہلے انہوں نے بات بھی بتا چلی کہ کوئی گھڑ بڑ آ گیا ہے میں نے بورا مکن کیا انہوں نے بتایا نیازر کہ کسی کے بات میں نے بلی پھر ان کی بھائی سے بات ہوئی انہوں نے کہا حضور میں نے تو بلایا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ اس طرح سے ہے تو میں نے کہا نہیں اگر نہیں پتا تھا تو بھی توبہ ہے تو بلکل ہم اسے ہم کرتے ہیں توبہ کریں میں نے توبہ کرائی اور پر حضور آنگا اس لیے کہ سبحان اللہ ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ دیا ہے کہ حضور کا دین اور آلہ حضرت جو ہمیں سکایا مسئلہ کے آلہ وہ سب سے پہلے ہے ہم بھی بعد میں مسئلہ کے آلہ حضرت پہلے ہے اللہ تعالی سے دعا ہے ہمارے نیاز بھائی کو اور ان کے بھائیوں کو دارائن کی برکتوں سے شب و روز مالہ مال کرمائے اب آپ سنیں گے بہت زیادہ دن نہیں بولنا ہے کیونکہ یہ جلسے کے سلام کا ٹائم ہے میں نے فرم کا این کیا تھا مفتی عبد الرحمان صاحب سے کہا تھا کہ دو بجے سلام آنا ہے اب دو بجے والے ہیں آ گیا ہم تو بولنے کہ آئے آئے کے رہے ہیں کوئی پرشانی نہیں پھر تھوڑی دیتے پت آپ پھو گے پھر چھپیں گے پجیل کی اعزان ہوگی آپ پھر بیٹھیں گے نہیں نہیں سن ہوگے سنیں گے یا آبادہ تجھے ماشاءاللہ آج میں اتنی بات ہوں کہوں کہ جو جانے والے تھے چلے گا لیکن جو بیٹھے ان کے چہرے یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی ہم نے نیم جو نہیں آیا یہ الگ بات ہے کہ یہ تو مائی کے آباس دے رہے یا چاہ بات ہے آپ پھولنے کی حمد نہیں کر پڑ اور یہ اکثر ہوتا ہے جب ساؤن کے بات نہیں ہوتی تو آپ نے ہم کیا بولیں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا انشاءاللہ اس کے بات صلاة و سلام ہوگا بات سلام میں پھر کا انتظام ہوگا شرین ہوگی تو لنگر عام ہوگا اور لنگر تو ہوا سبحاناللہ سبہ میں بھی ہوا اور شام میں بھی ہوا یہ سبحاناللہ حاصل فار کہ عرص کی برکت ہے کہ ان کا عرص اور سہیکروں وہ کھلایا جاتا ہے یہ دنیا میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ فرمایا گیا جناب غوث بولا اور براتی اولیاء ہوگے مزاد کھلائے گا منشر میں سہرا اور سیازم انشاءاللہ منشر میں بھی دیکھنا ہے سرکار غوث باقی اللہ تعالی کھلائے اسی میں سلائے اسی میں مائلانے قیام میں اٹھائے گا رضو سبھلو اور رضو سبھلو الحمدللہ سبھلو ونشهد اللہ 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 وحدا لا شريک لہ ونشهد ان سیدنا ونبيبینا وحبیبنا وذبیبنا وغوسنا وغیاسنا ومغیسنا وعوننا وعیاننا ومعيننا وحافزنا ومالکنا وناسی لنا وشافعنا محمد عبد ورسول وعلى علی وصحب اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحیم ویخبق ما لا تعلمون ویخبق ما صدق اللہ الرحمن العظیم وبلغ رسوله النبي العمین المعین المتین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکین والحمد للہ رب العالمین اللہ رسول رنم کامل ہے یا غوث دعائی یا محیطی دعائی بلاء اسلام پر نازل ہے یا غوث تو عمت تیرے متنا کام بسیار بدن کمزور دل کا حل ہے یا غوث جلا دے دی جلا دے کفر اور حاضر کہ تُو محی ہے تُو باتل ہے غوث تیرے بابا گفر تیرا کرم ہے یہ ہو ورنہ کسی قابل ہے یا غوث رہی آن شامت اعمال یہ بھی جو تو چاہے ابھی زائر ہے یا غوث عظوماً قاتلاً عند القتالی مدد کو آدم بسم اللہ یا غوث صحابیتوں ہی پلتابعیت بس آگے قادری منزل ہے یا غوث ہزاروں قابعی سے تو فضوحاں وہ طبقہ مجملن فاضل ہے یا غوث علوہیت ہی احمد نے نبائی نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث علوہیت نبوت کے سوا تو تمام فضال کا قابل ہے یا غوث علوہیت نبوت کے سوا تمام فضال کا قابل ہے یا غوث تب رضا آگے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنیوں حدر و عادل ہے یا غوث علوالے تیرا جالا تو جالا تیرا چیٹا میرا حاصل ہے غوث علامانِ رضا و حشرِ رضا کا خاتمہ مل غیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے علوہیت نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث مکہ والے لا مکہ والے عرب والے عجبات احمد مشتبہ روحی فداؤ جناد محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بناہ میں با آوازِ بلد جھوم کر دید پاک انہیں اللہم صلی علیہ وسلم ایک بار اور سنا دیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اللہ حمدہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ صلات و تسلیم مہمانی صلات بہنی کہتے ہیں مہمانی صلات بہنی کہتے ہیں مہمانی صلات بہنی بہت اچھے اللہ تنبی برسوں ہم انہوں کہاں تھے برسوں تھے نا بارہ بہت شاندہ اللہ تعالی سنیت کے ساتھ اور پرکتی انتا فرمائے زور سے کہہ دو آرے آمین تو کہہ دو تو نبائیت مالی زور سے بولو سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ فخر زمین و زمر سر بھائی علم و فرپن ورلی کی تاردار ہم غربائے اہل سنت کے مدددار مجدد مئت بازیہ مئید مئت تاہیرہ آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ ورگت من برکات اللہ سیدنا بسنہ دینا وکنزنا بزخننا لے یومنا بغدینا حضور سیدی سرکار آلہ حضرت زور سے بولو ہندوستان کی تاریخ کا آپ مطالعہ کرو جو آپ کو معلوم ہوگا اسی ہندوستان کی سرزمین پر تیرہ سو صدی حجری کے اندر چل پھر پہ نمودار ہوئے چل کتابیں سامنے آئیں اور عقیدہ دیا گیا کہیں کسی کتاب میں لکھا گیا نبی مرگر مٹی میں مل گیا کہو ماں آزل جا کسی کتاب میں لکھا گیا نبی گاؤں کے چودری کے طرح بولو ماں آزل جا کسی کتاب میں لکھا گیا نبی اپنی بیٹی تھی سیدہ باپنا کو جہانم سے نہیں بچا سکتا کہو ماں آزل جا کسی کتاب میں لکھا گیا نبی کا علم غیق جانوروں کی طرح ہے کہو ماں آزل جا کسی کتاب میں عقیدہ دیا گیا نبی کو علم کام ہے شیطان کو علم زادہ ہے المقتصر یہ ہے حملے عشق رسالت پہ ہے حملے ناموں سے رسالت پہ ہے حملے آقا کی محبت پہ ہے حملے عظمت رسالت پہ ہے سرکار کی عظمت پہ حملہ ہے آقا کی عظمت پہ حملہ ہے آقا کی عشق پہ حملہ ہے آقا کی محبت پہ حملہ ہے سنی پریشان ہے کون ناموں سے رسالت کی حفاظت کرے گا کون عشق رسالت کا تحفظ کرے گا کون آقا کی محبت کو بچائے گا کون سنیوں کے دل میں محبت رسول پہ بست کر جائے گا کون آئے گا اور سنیوں کے بچائے گا ہر چہار سنت سے آباب آ رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے نبی بڑے بھائی کی طرح ہے کوئی قرار نبی اپنی بیٹی کو جہنم سے نہیں بچا سکتے کوئی قرار نبی قائل جانگوروں کی طرح ہے کوئی قرار نبی کو کلمش قائطان کو زیادہ آیا رہے سنیت پریشان ہے لوگ متظر ہیں انتظار ہو رہا ہے کوئی آئے گا جو سنیت کو بچائے گا کوئی آئے گا جو صلحوطی عیونی کا مظہر ہو گا کوئی آئے گا جو فارق آزم کا تیور ہو گا کوئی آئے گا جو سوہن خلی کا انداز ہوگا کوئی آئے گا جو مولا علی کی لڑکار ہوگا کوئی آئے گا جو حضرت ترہا کی کھنکار ہوگا کون آئے گا صوبہ ہندوستان ملک ہندوستان میں صوبہ اتر پردیش ہے ایک شہر بریلی ہے احمد رضا خان فازل بریلوی اللہ الرحمت و عرصبان شہر بریلی میں پیدا ہوگئے ہیں آلہ حضرت فازل بریلوی کی ملکہ لقب ہوا احمد رضا خان فازل بریلوی لقب ہے لوگوں کا ذہن ادھر لکھا اے احمد رضا تمہارا کیا کہنا ہے تمہارا کیا ماننا ہے تمہارا عمیدہ کیا ہے یہ کہتے ہیں یہ وہاں بھی ہیں یہ دیو بندی ہیں یہ تبلیغی جماعت والے ہیں یہ جماعت اسلامی والے ہیں ان کا ماننا یہ ہے نبی ہماری ترہا بشر ہے نبی گاؤں کے چوجو کی طرح ہے ہمیں نبی کے لئے کیا ماننا چاہیے تبلیغی جانے پیغام دیا یا میران کیا سنو سنو وہاں بھیوں کے بتاؤ کیوں وہاں بھیوں کے بتاؤ وہ تمہارا اپنا خصاقتہ نبی ہوگا جو گاؤں کے چوکرے کے گناہ ہو ہمارا نبی ہے سب سے اولا وہاں ہمارا نبی ہے سب سے بالا وہاں ہمارا نبی ہے مجھے ہوں جس کے آگے سب ہی مشالے شماں بولے کے آیا ہمارا نبی ہے سب چمت والے خوشوں میں چمچا کیے یہ مندر شیشے میں چمچا کیا ہمارا نبی ہے امیہ سے کروں عرض کیوں مالی کو کیا نبی ہے ہارا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ہے غفتوں کو رضا مجھے دیجے کہیں بے قسو کا سہارا ہمارا نبی عقیدہ آلہ حضرت شمیہ لیکن نبی محتاج نہیں مالک و مختار ہے ہم نے کہا اے امام احمد عزا خان فازل برلگی ایک کتاب میں عقیدہ اور لیا گیا ہے بولے کیا دیا ہے ہم نے کہا اس کی باب میں لکھا گیا ہے یہ نبی کو علم قیب نہیں ہے غیرہ بابا نبی نہیں جانتے اب آلہ حضرت فازل برلگی نے قلم چلایا مستے مولا علی کی طلبان قلم کی چنکار اور رضا کی لڑکار اس طرح سے سنائی دینے لگی اس طرح سے پیغام آنے لگا اور کوئی قید کیا تم سے نیہاں ہو گلا جب نہ خدا ہی جھپا تم بے کروڑو ہم نے کہا ہے نبی سے مالونا شرک ہے نبی سے مالونا عبر ہے نبی سے مالونا جائز ہے نبی سے مالونا حرام ہے رضا نے پیغان دیا وہ وہاں بیوں کے اپنا کوئی قی masse گیا پلاستنگ کا بنایا ہوا نبی ہو جا جس سے مدد نامنہ شرک ہے ہمارا رضی وہ ہے جس سے مدد نامنہ شرک نہیں بلکہ مدد نامنہ تو پوری بھی ہوا کچی ہے مدد ہوا بھی کچھ ہے رضا بولیں مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگی پائیں گے سرکارا املا ہے سرکارا املا ہے نہاج اگر کی ہے مگ بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں علیہ حضرت فاصل برلدی تنہا ایک ساتھ ہے علیہ حضرت کا قلب ہے مولا علی کی تلوار کی تنہا علیہ حضرت کے قلب کی للکار ہے علیہ حضرت تنہا ہے قلم رزا کا اٹھائے ہیں شلال میں اٹھا ہے اب رزا نے قلم چلایا کہ میں یہ کبھی جواب ہے رزا کا قلم ہے وہاں بھی جواب ہے رزا کا ق kennt مہاری Palestine آجزانه نتفح کا ایمان بچ رہا ہے رزا کا قلم ہے سنیاو کو محبت کا جاکٹن رہا ہے سنیاو کو عشد دعالت کا پہتان رہا ہے دیوانا پکار کے کہنے لگا اعلان کرنے لگا مانا آرانے تجھ کو یقانا کیا آجرنے کے رکھتا لگا مانے ہیں تجھ کو سارا زمانہ حامی سمت عالی حضرت دیری عمر ایسی وجائی چوب رہی ہے ساری صدائی لہرہ سناتے ہیں دس جی آگا حامی سمت عالی حضرت جیس پرے چوبی کے محورے حامی ایسے ایک جبرے تنجر حق کا خوب چلایا حامی سمت عالی حضرت نارے تبیر نارے حفاد مطلع کے اعلی حضرت پیدانے حضوروں سے آگ پیدانے غریب نوان پیدانے اعلی حضرت پیدانے حضور شہر سکھ نارے تبیر نارے حضرت آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں آج کچھ لوگ یوٹیوب کے مورد ہوگا بے شاک دین اسلام مذہب سنیا عبادت ریاضت بندگی تقویز سب یوٹیوب پہ چاہیے مولانا بھی وہ چاہیے یوٹیوب پہ ملے شاید بھی وہ چاہیے شاید بھی وہ چاہیے یوٹیوب پہ ملے ہم ملے ہم یوٹیوب سے محبت نہیں آمنہ کلال سے محبت کرتے ہیں سنیو کان کھول کر سن لو آج یوٹیوبر کو بلا بلا کر تمہارے ایمان پر ٹاکا ڈالا جا رہا ہے آج اگر تم کسی ایسے مولی کو بلا ہو لے جو خلال مسلہ بیان کرے گا تو بلانے والا بھی ذمہ دار ہے جی بیشہ بیشہ یوٹیوب کان متاخر ہے ہم سے بزائیں گے ہم سے بزائیں گے ہم سے در مجرم چکلاتے ہیں بھی بس کہیں گے نہیں کہ یہیوٹیوب کو کبھی دیکھتے ہیتنا چکلاتے ہیتے ہیں ہم سے دارے تمہیں دیکھتے رہتے ہیں مقصد بزائیں گے یوٹیوب پر چاہے مولانا بھی نے تمہاری کھوپڑی خراب تمہارا بھیجہ خراب سنو جب نہ یویوب تھا نہ گوگل تھا نہ کونی کونگولی جی تب آقاقت کا کلم تھا بہشات بری شریف جیسے زمین پر عالی حربت قلم جلایا پیغام رنگون میں بھی ہے پیغام برما میں بھی ہے پیغام امریکہ میں بھی ہے پیغام امریکہ میں بھی ہے نہ یویوب تھا نہ کوئی وہ یوگل تھا تو ابھی وہ چاہئے بہت تمر wrestler ہم نے اپنا ہاتھ دیا یوڈیوب کے ہاتھ میں بتانے کیا چاہتا ہے تمہاری کھوپڑے میں بتانے کیا کیا آتا ایک ذہن میں سوال ہوا اے اعلیٰ حضرت اطلاع پورے ہندوستانی تھا خلم رضا نگر میں چل لہا تھا اب میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تمہیں سمجھانے کی علیت کیوں آئی یہ کن سوچنا لیکن میں جو سمجھانے جانا ہوں گوہر سے سننا میرے ذہن میں ایک سوال آیا اے اعلیٰ حضرت واضر بریلری اعتراض صرف بریلی کے سودہ گیان میں نہیں تھا اعتراض بھاوپور میں بھی تھا اعتراض فیضہ بارک میں بھی تھا اعتراض دھنکرپور میں بھی تھا اعتراض کہنا چاہیے گوڑا میں بھی تھا اعتراض کہنا چاہیے اور آگر کے لکھناوں میں بھی تھا پاٹا ٹالا میں بھی تھا اعتراض پمبئی میں بھی تھا اعتراض مہراشت میں بھی تھا اعتراض سوراشت میں بھی تھا اعتراض مکبردیش میں بھی تھا اے آلہ آلہ فاظل ورنبی آپ پرلی شریف کے ایک چھوٹے سی محلوہ سعودہ گراند کے اندر کلم چلا رہے ہو یہ کلم کی آواز ہندوستان میں کیسے جائے گی تب وزان پیغامیت حبراؤ نہیں اب ایک حشمت علی خان آئے گا اللہ ما حشمت علی خان شہر شہر سنر پرینی کی سرزمین سے اٹھے اعتراض مہراشت میں بھی تھا اعتراض مہراشت میں بھی تھا اعتراض مہراشت میں بھی تھا اعتراض مہر sawام میں becomes جہاں جہاں اے اگر تنہا کسی ذات کا ہزار ہے جب تمہارے پاس دولت نہیں یہ پیسہ نہیں تھا مکان خوش کے اور چھپڑ کے تھے اس لائم تمہیں وہاں بیت یا کوئی برمیت سے پچا کے اور اعلان کی دولت کے یہ ہے اگر جس کا چانو ہمارے لگو بہت حویر ہیں پیسہ ہے یار کا جلوہ ہے یار کا جلوہ ہے بڑے پیشن آرہیں بڑے پیشن آرہیں میں کسی گرک نہیں کرتا مگر میں ضرور کہوں گا جو قوم اپنے موسم کا احسان پراموش کرتے وہ قوم برباد ہونے میں دیر دیرنے لیلے لیلے بیشا چاہے وہ بھاو پور ہو چاہے وہ دھنکر پور ہو چاہے وہ کونڈا ہو چاہے یہ فیضہ باد ہو چاہے اس مرانے کا کوئی بھی کاؤں ہو آپ کو جاری نہیں پتا ہے بیلکاری سے آئے بیلکاری پر چل رہے ہیں سوہرباد پی جلسہ ہے خجرباد پی جلسہ ہے مغرباد پی جلسہ ہے اشاپاد پی جلسہ ہے جسی شخصیت میں اپنی چاند کو ہتے بھی لے کر اپنی جان کا داؤں لگا کر اپنی پوری سلطگی کو تمہارے لیے خدمت میں بینی تقنی کے لیے باپا کیا باپا کیا اور تمہیں مصطفیٰ کی محبت کا جان پلایا ہے مسئلہ کے آلہ حضر کا پہچر تھمایا ہے آلہ حضر کی چوکر تک پہچایا ہے آلہ حضر کا نالہ تمہاری زمانوں سے مٹھوایا ہے مسئلہ کے آلہ حضر کو تمہارے پیلوں میں بسایا ہے اس بات کا نام شہر بشیر سنٹ پہچھا ہے آلہ حضر بشیر 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 سنٹ اللہ من مشتاقہ مدانی عقابی رشاد فرماتے ہیں کہ شیر بشیر بشیر سنت کا دکلہ سارلہ تو ہماری جو سوچ تھی ہمارا تثبت یہ تھا کہ اتنا بڑا عالم اتنا بڑا ناظر اتنا بڑا عظیم مسلم اتنا بڑا مدر تو اس کا غر تو تاجاہل کتنا بنا ہوگا فرماتے ہیں جب سارلہ ہم بہے اور ہم نے دیکھا تو آنکھوں سے آسو آنے لگے کہ اگر بارش ایک دن ہوتی ہے تو شیر سنت کا مکان ایک ہفتے تک برستا ہے شیر بے شہر سنت مدھرے آیا حضرت میاں سچائی آئے ہے کہ ہمارے دادا پیر شیر بے شہر سنت فرمایا کرتے تھے میاں کوئی آلہ حضرت کو کیا پہچان جائے فرماتے تھے کوئی میرے مرشد حضور آلہ حضرت کو نہیں پہچان سکا اور ہمارے پیر حضور مجاہدہ ملتر ہمیشہ فرماتے تھے وہی شیر بے شہر سنت کو کیا بہچانے کا وہ ساتھ جس نے اتنا اتنی زدگی کا ہر ہر لمحہ ہر ہر آن ہر ہر وقت دین پاکہ مصطفیٰ کی خدمت کیلئے وقت کیا انتقال کا غفت آیا اللہ ماہ مستق احمد نیزامی پاس امنے ملت تحریم فرماتے ہیں ہمارا تصبر تو یہ تھا ایک آلی شان گنگلہ ہوگا ایک خوبصورت مکان ہوگا ایک شاندار در دولت شیر بے شہر سنت کا ہوگا مگر ہم جب دیکھے دیکھ کے آئے آنکھوں سے آسو آگئے ہیں اتنا عظیم خطیب اور عالم یہ ہے کہ مکان ٹپر رہا ہے اتنا عظیم مقرد عالم یہ ہے انتقال کا غفت آیا جب انتقال کا غفت آیا حضور مشاہدہ ملت کو قریب بھلایا حضرت مشہور ملت کو قریب بھلایا جو شہزادے تھے ان کو قریب بھلایا اور اس کے بعد میں شیر بے شہر سنت فرمایا سنو بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں اب تمہارے لیے دنیا کی کوئی دولت نہیں چھو کوئی بینگ بیلس نہیں ہے کوئی معلو زر نہیں ہے کوئی سونے کی کانے نہیں گھٹا کریں فرمایا کوئی دولت نہیں پتا تھا شیر بے شہر سنت کا جس وقت بسال ہوا جب آپ نے بسال فرمایا اس وقت وقت شیر بے شہر شیر سنت کی بسال کی وقت کفر من قریدنے کے بھی بیسے جب آپ نے بسال دانیا وہ عظیم ذات جس کے کہنے میں زمانہ ایک ہٹا تھا مگر دولت سے محبت نہیں کریں تمہارے ایمان سے محبت کریں تمہارے دل سے محبت کریں بھلایا فرمایا دیکھو بیٹا ہم نے تمہارے لیے کوئی دولت نے چھوڑی یہ مکان جس میں تم ہو جس میں تم رہ رہو یہ بھی تمہاری بالتہ کو محر نے دے دیا ہے یہ ان کو دے دیا یہ بھی تمہاری ملکیت نہیں ہے اللہ پر پھر فرماتے ہیں ہاں اتنی تمنہ ضرور ہے بیٹا جب حشمت علی انتخال کر جائے میں دنیا سے چلا جاؤں وہاں بھی کھی کا چراغ جلائیں گے دیوبندی کھی کا چراغ جلائیں گے لیکن میں یہ تمنہ رکھتا ہوں کہ حشمت علی جب دنیا سے جائے اور زمانہ دیکھے تو بہابیت خوش نہ ہونے پائے بلکہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے ایک حشمت علی بہ چلا گیا چھے حشمت علی بناتے گیا ہے نارے نفال نارے دکنور نارے نفال پردانے جہرے قندر قرآن باتے جہرے قندر ہاتھ اللہ کا شکر ہے یہ ایک جگہ کیا ہے الحمدللہ شیل سنط کے جملے تھے کہ وہاں بھیえばی ہنے پر مجبور ہو فشمت علی بیا ہے چھے عشقلی چھوٹے رہا ہے مہابیت ہو سلطلیت ہو تطہیلیت ہو ایک عشقلی گیا نہ جانے کبھی چھوٹے گیا یہ ان جملوں کی برکت اور شہر 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 کی کرامت ہے اللہ نے شکر ہے اس کے حبیب کا کرت ہے کہ آج تم دیکھو گے یہ غلام ہو شہر 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 کی یا انہوں کی مریر ہو یا انہوں کی اولاد ہو اسے پیسے سے محبت رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ تمہارا دین نکلے نہ پائے تمہارا ایرام نکلے نہ پائے آقا کا دامن چھنکے نہ پائے تم زندہ رہو تو یہی کہتے رہو انہیں جانا انہیں مانا نہ لکھا گئے اسے کام اللہ الحمد مطلعہ صلی اللہ آج 25,000 ڈائف آج میں مسئلہ بھی بتا دوں آج میں مسئلہ بھی ہمارے باپ کا دین ہے سلام تمہارے باپ کا دین ہے یہ دین ملنا ہوگی دین رہی ہے یہ بھی اندریاں بنا کے حسین رہی ہے اللہ حسین رہی ہے اللہ حسین رہی ہے یہ دین پر ننے علی اصغر کی قربانی ہوئی اس دین کو بیچانے جائیں دین پر علی اصغر کی جوانی چلی گئی دین پروخت ہو دین کیا جائے چاہیے اب جاتے ہیں یہ بھی تو بتا دو کیا آج میں مولانا صاحب جنہ جائز دیکھا ہے اسے آپ کا دین سوچوں دی 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 بے شک اپنا جائز کا انگر کیا آتا ہے بتائے کر کے آتا ہے میاں اپنا تو ایمان یہ ہے کروں کیرنا کروں مدھ اجل دو بل بسا پڑے اس بلا نہ میری بلا نہ گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارہ ہے ہاں بے شک ہمیں تقریب اس کی بھی نہیں ہے ارے تم جو کرنا چاہتے ہو کرو تم جانو تمہارا کام جانا ہے ساپناک دینا ہے نا لے وہ حاکم کی سپاہی آئے سوہے انظہار ہے کیا ہونا ہے وہاں نہیں بات پڑھانے کی مجال چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے رہ اپنخار ہے کیا ہونا ہے واہ اپنخار ہے کیا ہونا ہے ساری سارے مام لیکن ہم پھر بھی کہہ کریں ارے آؤ تو کم سن کم سچ بات تو بتا کے جاؤ جی بے شاہ وہاں بہادی کے ساتھ کھا رہی ہے وہاں چالباں مدال پہ اور تک جانا ہے کہ ہم نے کا کیسا وہاں پہلے یہ بتا کہ وہاں بھی کے ساتھ کھانا کیسا ہاں پہلے یہ وہاں پہلے یہ وہاں پہلے یہ کسی کو پورا بھی نہ لگے ارے سنو مسئلہ کے آیا حضرت حالہ حضرت عظیم مرتبر پوری زندگی وہاں بھی دیوبندی مستاتِ اطلاع و رسول کا نت فرماتے رہے ہیں مسائل شریف میں تحریف ملوہ دیا فقیر پونے چودہ برس کی عمر سے یہی بتاتا آیا پونے چودہ برس پونے چودہ برس پونے چودہ برس اسے اب تک فقیر یہی بتاتا چلا آیا کہ جس کو بھی اللہ وہ اس کے رسول جل جلال و سلاللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا سی گستاغی کرتا پاؤو پھر وہ تمہارا معظم کیوں نہ ہو ہو پیر کیوں نہ ہو ہو پیر زادہ کیوں نہ ہو ہو استاز کیوں نہ ہو ہو مولانا مولوی کیوں نہ ہو ہو خاندان والا کیوں نہ ہو پھٹی دار ہو رشتے دار ہو اگر حضور کی بارگاہ میں ادنا گستاغی کرتا پاؤو تو اپنے میں سے دوسرے مکی کی طرح نکال کر پھیک دو مگر آپ کو بھی کیا چاہیئے آپ کو بھی جھنکار چاہیئے تقدیر میں بھی مزا چاہیئے تقدیر میں بھی آپ کو مزا چاہیئے میں ایک جگہ تھا ہمارے یہ بہنے سکتا ہے یہ بھی جیغالبن بلیا کی بارکش ہے اور ہمارے حاجی شمیم بھی حاجی شمیم صاحب تکلیر کرتا ہے سادے آتا ہوں یہ سانسان ہوتا تھا یہ نمال نہیں نہیں یہ صدری نہیں جبہ نہیں یہ کھابان کبھی کبھی مجھے بھی یہ سانسان تمہاری گھر زبان نہ پڑتا ہے بتا نہیں تم بھی کیا سمجھنے میں یہ بتاؤں اس کا اہل ہونا بہت ضروری ہے نہ گناہگار فتحکار لیکن میرے والد میں فرمائے بھٹا زین کی تبلیغ کرنا ہے تم اس چیزے کرنا ضروری ہے کیونکہ تمہارے ہمارے ہمارے بھی جو میک اپ کر کے آئے اسے کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں میں نے دیکھا حضی شمیم صاحب بیان کر رہا ہے بڑے آرام سے سادہ انزاز میں بھولتے ہیں انہوں نے تکتا ہے انہوں نے تکتا ہے انہوں نے تکتا ہے میں بیٹھا میں نے دن میں جو آسا طاقت لگائی پچھنا رہا لگ گیا میں نے کہا بات ہے یہ کونسی بات ہے مطلب آپ کو بھی محبت الرسول جبی تک ہے جب تک آپ کو بھی جذبات دلائے ہیں محبت الرسول جب تکتا ہے اپنا دل تو مچے دیں بھشا کہ اس پر مزید ہوں یہ تلاش کرتے ہو بھلا کیسا بولا بھلا کیسا بولا یہ مرد دیکھو بھلا کیسا بولا یہ دیکھو اس نے وہایی کا رد کیا جو ردیں وہایی کا دے گا اسے پچاس ہزار دے بھی بھلا ہو تو خیال آپ نے جواب نہیں دینا پڑے گا مجھے اس کی تمنگ نہیں ہے مگر کمی سے کم یہ تو دے تھو کہ کون وہاہبیوں کو رت کر رہا ہے کون دیوبندی کون کا ایمان اٹھ رہا ہے سن یہ مزار پہ جانے والے یہ حسین بنانے والے کم سے کم ہم حسین بنانے والے اللہ والے صحبت کرتے ہیں اور کار گھو بھر سندھو کم حسینی پھے حسینی ہے تو حسینی ہے ہمارے بہت سے آخر بھی حسینی تھے حسینی حسینی ہے کیوں نہ مہیتی ہو اے خزر مجمع پہرائن ہے چشمہ تیرا دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ بست رجیم دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ بست رجیم اُلوے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا کنجیاں دیل کی خدا میں تجھے دیں ایسی گر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خسینہ بہت پورا ہو گیا اور جو باتے میں سمجھانے کیوں میں سمجھا بھی تھی آگے آپ سمجھ پاؤ یا نہ سمجھ پاؤ اسے پاک کی شان کیا ہے جارہ زور سے کہہ دھو بہاں بہاں کس نے کیسے بولوں گے بہاں بہاں ایک دو آدمی بولیں گے بہاں 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 سبحان اللہ آئیے بہاں عظیم المرتبت فاظلِ ماری ربی رضی اللہ عنہ نقب فرماتے ہیں فرماتے ہیں سنے بہتے گا بہتے گا بہتے گا بہتے گا بہتے گا ہاں علاوات میں ایک نہیں بہت اشمدیتہ نہیں ہے اللہ ماں مشتاقہ اگزامی ایسی ذات شہد شہد سب بے پائیں انہی کی خدمت مرے علاوات والے خاران اٹھنے فرماتے ہیں شہر شہد سنت کے لیے جب اللہ ماں مفتاق احمد امزامی پابندی لگانے کی کوشش کری گئی اور فرمایا حضر شہد سنت کے انتقال کے بعد کہ ان کے تحریف سے شہر سنت نمبر آپ پاسبان میں شائع نہ کریں ورنہ ان کی مخالفت بہت ہے آپ کا شمارہ جو ہے نہ بہت زیادہ بچے کریں چھاپنے کا خرصہ بھی نہیں آئے گا تو اللہ ماں مفتاق احمد نظامی نے سینہ تان کے جواب دیا میرا شمارہ میرے دل کی آواز ہے دنیا کی دولت نہیں ہے اللہ سبھا کوئی شریعت نہ شریعت مشتاق نظامی اپنی خاص پیسے سے اپنی رقم سے چھے بشہد سنت نمبر چھاپے گا سبھا اور پھر بھی دا سنیے پھر جب احمد انظامی نے چھاپا شریعت شریعت نمبر تو اتنا بکا اتنا بکا کہ دوبارہ اس کو چھاپنے اور شائع کرنے کی خورمائی جنے شریعت شریعت نمبر انظامی صاحب نے دوبارہ شائع کیا یعنی ایک بار جتنی جندے شائع کی سب بھی اور مانگ آئی کہ وادش ہوگی اور نہیں تب اللہ صاحب نے دوبارہ اسے چھاپا اور پھر اس کے اندر لکھا کہ مجھ نے یہ در آیا گیا تھا کہ آپ کے پیسے بھی نہیں آئیں گے عالم یہ ہے کہ میں نے کسی کی نہیں سنی یہ رسالہ کی نمبر میں چھاپا تو عالم یہ ہے میرے اداری اور جدارے کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ یہ رسالہ دوبارہ شہر کرنا پڑا کیوں کیونکہ عزیلہ والوں کی مموریت کوئی کم نہیں کر سکتا ہے کوئی کوئی چالے چلے کوئی کوئی نہیں ہتھیار ڈال دو ہتھیار چلالے کوئی کوئی نہیں مگر ان کی کشتی جن کی کشتی پر غوث پاک سایا ہو آلہ لوگ کا فرزان آئیں گے چلے جائیں گے کوئی 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 نہ آئے گا اس بہت بہت خوش کرنا تھی مگر دھائی مجر کیا ٹیم ہو رہا سلام پڑھ لیں کم رہا سلام پڑھ نہیں مجبور ہیں آپ نہیں دو تین لو ہیں رضور سے بولو اپنا چوٹی کو کچھ لوگ بیٹھے بیرمائن کے مہین لوگ سے بڑھ سب جا لیتے سبحان دا کہنے جب سوچ سب ملی گیا سب ملی گیا آئی سب بیٹھے ایسا ایسا بیٹھے جنہیں سخت تعجب ہوا یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا ابھی تو کسی مرید کو اجازت لگی کہ تم بولو اور لوگوں پر کیفیت تاری ہوگا لوگ بجدے میں آگا یہ کیا ہوا یہ انہوں نے دل میں سوچا ادھر دل میں سوچا ادھر شیخ سوچا سرکار سرکار بوسیقی نے ان کی توجہ فرمائی انشاء شیخ سرکتا کیا سوچ ہو شیخ سرکتا کیا سوچ رہو بولے نہیں تھے صرف سوچ تھا میں نے کہو ادھر نبی کوئی میں غیب نہیں اندھے آدھے جب جاؤ اسے پاک کی یہ طاقہ آئے تو پھر مصطفیٰ کا عالم جا ہو سوحان اللہ نار طبی نار رسال مسلک علیہ حضر پیدان غوث نار عظیم بات سبحان اللہ فرمایا شیعر صدقہ اوپر بغدادی عدد حاضر مجلس اس حال سے انہیں سخت تاج ہوا ان کے دل میں خطرہ گزرنا تھا کیا دیا شیعر عبدالقادری جیلانی ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا میرے مریدوں میں مزار صبح میرے مریدوں میں سے ایک شخص میرے مریدوں میں سے ایک شخص بیت المقدس سے یہاں تلق ایک قدم میں آیا ہے کون میرے مریدوں میں سے ایک شخص بیت المقدس بغباد مباب بغباد معللہ تلق ایک قدم میں آیا ہے کتنے قدم میں آیا ہے ایک قدم میں آیا ہے یہ عزو بغوز پاک نہیں ان کے مریدوں کی ہے ان کے مریدوں کی داقت ہے ایک قدم میں بیت مقدس سے اور بغداد شریف آیا کرتے ہیں رضا بولے راج کس شہر پہ کرتے نہیں میرے خدار راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدار باج کس لہر سے لیتا نہیں بریات دی آج اسے شیخ کی کی ضرورت ہے اسے شیخ کی کی حاجت ہے اتنی بات ان کے دل میں جیسے ہی گزری دی کہ جو شیخ ایک قدم میں وید مقدس وغداد آئے اسے کس چیز سے توبہ کرنا ہے اور اسے حضرت شیخ کی کی حاجت سرکار روز پاک نے پھر ان کی توجہ کی اور فرمایا یا 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 پتا نہیں یہ دربار کس کا ہے یہ دیار اس کا دیار ہے جس کے بارے میں رضا بولے سارے اکتاب جہاں کرتا ہیں گامے کا دواف اور کاما کرتا ہے دواف درے والا دی را سہار موس بھار یا رسول اللہ اللہ سہر 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 لگے کہ ایسے شخص کو جو ایک قدم میں بغدار شریف آئے مقدس سے اسے توبہ کس جیس سے کرنی ہے اور اسے شہر کی کیا حاج سر کار سل مار نے فرما یا حاج اسے اس باز سے توبہ کرنی ہے کہ پھر ہوا میں پرواز نہ کرے پھر ہوا میں پرواز اب حضور آپ کی خدمت میں آ جائے آپ کا خادم بن کے رہے پھر ہوا میں پرواز نہ کرے اور مجھ سے اس کی یہ حاجت وابستہ ہے کہ میں اسے محبت حق یعنی اللہ کی محبت کی راستہ دکھاؤ سبحان جو شخصیت بیوی مقدس سے پتبائے شریف ایک آزاد حاجت ہے حضور پاک کی ضرورت ہے رضا بولے مزر ایک کشت کو کھارا ہو ارہا تو بجو کشت پر برسا نہیں جان آتی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور بار بار حق ہے حضور پاک کی شان جو ہے جو ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا بڑی اشار شان ایک باقی ہے سرکار غصفا قدی اللہ تعالی سے پتا برزی میں آل حضور اس کو نقل فرم کہ حضرت سیدنا احمد قفیر حضور حضور رضی اللہ تعالی ان کی بارگاہ کا یہ بارگاہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو سرکار غصفا قدی اللہ ان کی بارگاہ میں حاضر وہ کرتا تھا دروز بارگاہ اللہ سلام 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 اللہ رسول سرکار احمد قفی قبیر رفاعی رضی اللہ سلام رفاعیہ عظیم جل قدر حضر 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 سلام رفاعی رفاعی رضی اللہ سلام ان کے دربار میں ایک شخص وہ آیا جو بغدا شریع جایا کرتا تھا تو حضر سیدنا سرکار احمد قبیر رفاعی رضی اللہ نے فرمایا اے فناش شخص مجھ کو شیخ قادری کی منقبت سنا سنا دربار خوک دیا اور کہا اے فلا شک شک خاموش ہو لیا یہاں پر جو کچھ خلنا ہے احمد قبیر رفاعی کے لئے پڑھو احمد قبیر رفاعی تم کیا پڑھو اتنا اس نے کہا حضر سرکار احمد قبیر رفاعی رضی اللہ تعالی نے ایک چلال والی نگاہ ایک نگاہ چلال اس پر ڈالی تعریف بتاتی ہے ادھر حضر سیدنا احمد قبیر رفاعی رضی اللہ تعالی نے جلال کی نگاسوں سے دیکھا گیا اور دم نکل گیا مو پرواز کر گئی لوگ اٹھا کر اسے پھر لے گئے اب سید سرکار احمد قبیر رفاعی رضی اللہ تعالی تعالی فرماتے ہیں سنو شیخ عبدال قادی کا پر کون جان سکتا ہے یہ عام شخصیت نہیں ہے یہ احمد قبیر رفاعی بول یہ ہے ہیں ابھی تک من قبض قوش عظم کی تھی پرنے والی روزان تھی اب قبر اور دربار احمد قبیر رفاعی کا تھا اب دربار احمد قبیر رفاعی کا ہے من قبض قوش عظم کی ہے اور پرنے والے بھی احمد قبیر رفاعی ہیں